لہور میں ناکافی پبلک ٹرانسپورٹ کے باعث متعلقہ بسوں اور وینز پر رشت لگا رہتا ہے خواتین اور مردوں کو تمام راستہ کھڑا رہنا پڑتا ہے مزید چاند ہے آج نیوز کی نمائندہ ہما برٹ سے ہما برٹ بتائی گا ٹرانسپورٹ کتنی ہے اور عوام کتنی زیادہ ضرورت مند ہے جو کہ ٹرانسپورٹ پر سفر کرتی ہے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ صبح کے وقت میں زیادہ تر لوگ جو ہے بہت کم ہیں جو کہ اپنی جو اپنے پرسنل جو ویکل ہے اس کو یوز کرتے ہیں لیکن بیشتر عوام جو ہے بیشتر لوگ جو ہے سکول کالجز اور تفاتر کے لوگ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس میں اگر ہم لوگ سرکاری ٹرانسپورٹ کا ذکر کریں تو تین یہاں پر ٹرانسپورٹ ہیں جس میں بیٹرو ہے سپیڈو ہے اور اورنج لائن ٹرین ہے جو کہ جو سرکاری ٹرانسپورٹ کے اندر آتی ہیں اور ان کی جو اگر فیرز کا ذکر کریں کرائیوں کا ذکر کریں تو انتہائی کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سپیڈو میٹرو اور اورنج لائن ٹرین پر سفر کیا جائے اور انہی جبوں پر انہی بسیس کے اوپر رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تل دھرنے کی بھی جگہ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے بیشتر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں انتظار کرتے ہیں اور پھر انہیں کوئی دوسری ٹرانسپورٹ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو ویٹ کرتے وقت ان کو اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ وقف ہوتا ہے اور ٹائم جانے کی وجہ سے دفاتر یا آفیسز یا کسی بھی کالیج اور سکول جانے میں انہی لیٹ بھی ہوتی ہے اگر ہم قرائیوں کا ذکر کریں تو چینچی اور رکشو اور وینز ان کے قرائے کافی زیادہ ہیں بنسبت جو جتنی بھی سرکاری ٹرانسپورٹ ہے سرکاری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بیس سے چالیس روپے میں آپ کو صفحہ جو ہے وہ مکمل کروا دیتی ہے لیکن چینچی رکشا اس کے علاوہ دیگر رکشے اور ساتھ میں جو وینز ہیں ان کی تمام جتنے بھی قرائے ہیں وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی بھی ہو رہی ہے اور اس ناکافی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ مشکل بھی ہوتی ہے آپ جس طریقے سے بات کر رہی ہیں کہ چینچی اور پرائیویٹ اگر یوز کی جائے ٹرانسپورٹ تو زیادہ خرچہ ہوتا ہے لیکن جو سرکاری ٹرانسپورٹ ہے اس پہ قرائے کم ہے تو کیا لوگوں کی تعداد پوری ہے یعنی کہ ٹرانسپورٹ کم ہے ایسا تو نہیں ہے کہ سرکاری ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو رہی ہے سرکاری ٹرانسپورٹ کا اگر ذکر کروں تو سرکاری ٹرانسپورٹ کی محدود بسز چل رہی ہیں اور محدود ہی یہ آرنج لائن ٹرین بھی ہے جس کا روڈ بھی محدود ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے ایک تو روڈ جو ہے وہ بھی چند جگہیں ہیں جہاں پر میٹرو بس میں جانا ہے اور چند ہی جگہیں ہیں جہاں پر سپیڈو بسز میں جانا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے چنگچی رکشے پر جانا ہے یا پھر آپ نے رکشوں پر جانا ہے چنگچی رکشوں کا بھی روڈ جو ہے ان کو بہت سے ایسے مقامات ہیں بہت سے ایسی روڈز ہیں جہاں پر چنگچی رکشہ جو ہے اس کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جا سکے رکشہ اور بینز اس کو الاؤ ہے یہ وہاں پر جا سکتے ہیں اور ان کی جو مصافر زیادہ ہیں لیکن بسز کم ہیں ہما بٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں ہمیں بہت شکریہ